آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے عظیم دعی اور مبلغ عاظم ہے اور آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے ہندوستان کی سرزمین پر نبے لاخ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی نبے لاخ لوگوں نے آپ کی ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے روا روی میں عام طور پر لوگ کہہ بھی جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ سن کر گزر بھی جاتے ہیں پہلے آپ سوچیں کہ نبے لاخ کی تعداد کسے کہتے ہیں نبے لوگوں کو انسان محنت کر کے اپنی زندگی میں نمازی نہیں بنا سکتا بہت آسان نہیں ہے بہت آسان نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا نبے لاخ لوگوں کو غریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرمائی کفر سے شرک سے چھڑا کر کفر شرک سے دور کر کے ان کو توہید کا متوالہ بنایا آخر کیا چیز تھی کون سی چیز تھی سرکار غریب نواز میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے آپ سے محبت کرنے لگے آپ سے پیار کرنے لگے اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے تو سرکار غریب نواز کی زندگی میں وہ ایک خصوصی جوہر تھا جو انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے حاصل کیا تھا اور وہ تھا انسانوں سے محبت انسانوں سے پیار انسانوں سے الفت اللہ ہو اکبر آج ہم کسرتِ سجدہ کو ولایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہو بھی سکتا ہے کسرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کو ہم سمجھتے کہ ان سے آدمی ولی بنتا ہے کسرت کے ساتھ روزے رکھنے کو ہم سمجھتے اس سے انسان ولی بنتا ہے یہ راستے ہو سکتے ہیں لیکن سرکارِ غریب نواز رضی اللہ وطالعہ کی جو فکر تھی دیکھیں ولی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا قریبی ہو جائے ولی کا مطلب اللہ کا قریبی اللہ سب سے قریب ہے اللہ سب سے قریب ہے اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں واللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيْا أَنِّيْا فَإِنِّيْا قَرِيبْ اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے مطالق تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیجئے فَإِنِّيْا قَرِيبْ کہ اللہ تمہارے قریب ہے اللہ سب کے قریب ہے اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے اللہ کافروں کے بھی قریب ہے اللہ مسلمانوں کے بھی قریب ہے اللہ غیر مسلموں کے بھی قریب ہے اللہ نمازیوں کے بھی قریب ہے اللہ بے نمازیوں کے بھی قریب ہے ارشاد فرماتا ہے کتنے قریب ہے ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ سب کے قریب ہے کسی سے وہ دور نہیں ہے اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہیں اللہ سب کے قریب ہیں مگر سب اللہ کے قریب نہیں ہیں اور جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے اللہ کے قریب پہنچنے کا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں ولی بننا آسان ہے بہت آسان مشکل اتنا ہے کہ کوئی نہ بن سکے اور آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی بن جائے یہی اصل بات اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت ہے اسی لئے ولی کہتے ہیں قریب کو ایک معنی ولی کا قریب بھی ہے اللہ تک جو پہنچا وہ ولی ہوا تو پہنچنے کے لئے کئی راستہ تو چاہیے جیسے میں یہاں تک آیا جامعہ مزید یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑی اس کے بعد یہاں آئے راستے سے چل کر ہی تو آئے آپ بھی آئے ہوں گے راستے سے چل کر کے آئے یہاں سے جائیں گے راستے سے چل کر جائیں گے منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ چاہیے منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ چاہیے تو اللہ تک بھی پہنچنے تو راستہ کہاں ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور کہاں ہے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کدھر ہے حضور غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے اب پتہ چلا کہ جب تک تم انسانوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے اللہ کے قریب پہنچنا ہے اللہ کے قریب پہنچنا ہے انسانوں کے دل کو خوش کرو جب تم انسانوں کے دل کو خوش کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے غریب نواز نے یہی کیا شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر ویساغل تک وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے رہے موسیقا